انی چار کے علاقے مارشوک اگر میں پارشو کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جلسے کے لیے پن ڈال سج گیا کرسیاں لگ گئی ہیں جیالے خاصے پرجوش ہیں آج کے جلسے کو لے کر جس طرح سے مناصر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں مناصر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹی پچھم یہاں پر لگائے گئے ہیں کرسیاں لگا دی گئی ہیں سٹیج بھی سجا دیا گیا ہے ہلکہ انی چار کا یہ علاقہ ہے جہاں پر پارشو کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پن ڈال سجا دیا گیا ہے اور جیالے خاصے پرجوش ہیں آج کے جلسے کو لے کر اور کہہ جارے کے بڑی تعداد میں کارکنان آج اس جلسے میں شرکت کریں گے اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس جلسے سے خطاب کریں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائدہ کافیٹل ٹی وی کامران علی سے کامران آپ ڈیٹ کیجئے گا جلسے کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں جی بالکل پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی عوامی طاقت کا مظاہر کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے جو جلسہ گائے وہاں پر تمام تر جو انتظامات مکمل کیا جا رہے کرسے لگا جی گئی ہے اس میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت کریں گے وہ کچھ دیر میں پشاور پہنچ جائیں گے کارکنان کی جانب سے جو آنے کا سلسلہ ہے وہ شروع گئے اور جلسہ گائے کی طرف آ رہے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جا رہے جی ٹھیک ہے کامران علی نمائدہ کافیٹل ٹی وی ہمیں اب جیٹ کر رہے تھے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کچھ دیر کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پہنچیں گے اور خطاب کریں گے